بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سید عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک ایڈوکیشن یوٹیوب چینل آج کو جو ہماری لیکچر ہے وہ کوئیشن مر فائیف اور اس سے آگے والے کوئیشن پر مبنی ہوگا تو سوال نمبر پانچ کو نظر غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ سوال نمبر پانچ ہے کہ what did you want to achieve in this research project اب یہ بہت اہم سوال ہے پانچ نمبر کا کوئیشن ہوگا یہ آپ اس میں لکھیں گے کہ آپ نے اس research project سے کون کون سے مقاصد جو ہیں وہ آپ نے حاصل کیے یعنی آپ اس سے کون سے جو آپ کے مقاصد تھے جو آپ نے اس research سے حاصل کیا اس کے میں آپ objective بیان کریں گے اس کے بعد جو purpose of the study جس میں بیان ہوگا کہ آپ کا study کا کیا purpose ہے اس کا کیا مقصد تھا what was a critical question that was tried to be answered in this project وہ کون کون سے critical questions تھے جن کا جواب جو ہے وہ اس project میں حاصل جواب حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ان critical سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ابھی ہم اس کے اندر جب شامل کریں گے تو اس سوال کا جو paragraphing ہے وہ complete ہو جائے گی اور بہتر انداز سے اس بات کو سنوانی میں ہمیں آسانی ہوگی آگے چلتے ہیں question six پہ دیکھیں تو یہ بھی پانچ نمبر کا سوال ہے کہ who were the participants in your project question five ہے کہ آپ کے project کے participants کون کون سے ہیں یعنی وہ لوگ جس project کا حصہ ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے give details of the individuals are groups who were focused in this project یعنی جو اس project کے اندر جو groups یہ لوگ focus کیے گئے ہیں جو پر کام کیا جا رہا ہے یہ کیا گیا ہے اس کے details ہم نے بتانی ہے for example the early early great students whose handwriting in urdu was not good یعنی آپ اس کے اندر یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ جو students ہیں اتدائے درجہ کے جنگے handwriting جو ہے وہ urdu کے handwriting جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا students of class 8 who did not have good communication skill یا class 8 کے وہ student جنگے کام کیل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یہ وہ basically وہ group of people ہے یا وہ individuals ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس میں study کرنے جائیں گے اس کے اندر teachers آ سکتے ہیں طلبہ آ سکتے ہیں school heads آ سکتے ہیں جتے بھی participants ہوں گے ان سب کے اوپر آپ اس question کے جواب میں بات کریں گے ہم question 7 پہ چلتے ہیں سوال ہے کہ how did you try to solve the problem یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کریں گے یا آپ نے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا اب اس کے اندر آپ نے جو process ہے جنہاں آپ کا جو research کا کو کرنے کا جو process ہے جو procedure ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے step wise بیان کرنا ہے procedure of intervention and data collection کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے methods کون سے استعمال پروسیجر آپ نے کون سے استعمال کیا data آپ نے کس سے collect کیا ترتیب کے ساتھ سارا process آپ اس کے اندر بیان کریں گے اور زہری بات ہے کہ ہمیں علم ہے کہ ہم اس research جو ہمرا project چلتا ہے چیسی طرح code اس کے اندر ہم action research کر رہے ہیں تو لہٰذا action research کے ہی زیل میں آپ نے اس کے اندر تمام چیزیں بیان کرنی ہے آ جاتے ہیں next یہ بڑا detail کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوگا کچھ امر 8 پہ ہم آئیں تو what kind of instrument was used to collect the data اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ data کو جمع کرنے کے دوران آپ نے کون سے instrument استعمال کی ہے how was instrument developed اور ان instruments کو آپ نے کس طرح سے بنایا اب زہری بات ہے کہ instruments بہت سارے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس questionnaire ہو سکتا ہے ہمارے پاس liquid scale پہ ہم اپنی کوئی checklist ہو سکتی ہے ہمارے پاس interviews ہو سکتے ہیں جو ہم questionnaire بناتے ہیں تو اس میں پھر open ended اور close ended questions آ جاتے ہیں interview کے اندر آپ کریں تو structured interview unstructured interview آ جاتا ہے انشاءاللہ اس کے پر بھی کبھی details سے بات کریں گے تو یہ جو instruments ہیں اس کو آپ نے کیسے استعمال کیا اور پھر ان instruments کو آپ نے بنایا کس طرح سے ہے تو وہ اس کے اندر آپ باقدر لکھیں گے کہ یہ والے جو instruments ہیں وہ میں نے لکھیں جیسے کہ میں سالکتوں پر observation ہے ریٹنگ scale ہے interview ہے student work ہے portfolio ہے test ہے یہ وہ تمام instruments ہیں جو ہمیں research کے اندر استعمال کرتے ہیں اور جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کے بارے میں آپ نے مختصر سی ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے لیے لکھنی ہے اس پر کوششبت نائن آ جاتا ہے what were the finding and conclusion اب یہاں پر یہ جو سوال یہ انتہائی اہم سوال ہے کیونکہ اس کے اندر آپ بڑی ڈیٹیل کا ساتھ بتائیں گے کہ آپ کی research کا result کیا رہا اور اس کا خلاصہ کیا ہے provide instruments and analysis as appendix یعنی اس کے اندر آپ جو data production کے بعد جو آپ نے findings آپ نے اس کے اندر جو کی ہیں وہ باقدر آپ نے numbers کے شکل میں یعنی one two three four کے شکل میں آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس میں کوشش کریں کہ غیر ضروری بات نہیں ہے وہ شامل نہ کریں to the point اس میں لکھیں اور جو جن instruments کو آپ نے استعمال کیا اس کا ذکر اس کے اندر کریں اور آپ نے اس instruments کے زیال میں جو analysis کیا اس کو آپ نے وہاں پر ذکر کرنا ہے جب آپ کو detail کے ساتھ اپنی findings بیان کریں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ methodology والے chapter کے جیتے بھی آ جاتے ہیں سوالات یا آپ کا جو data finding اندر جو سوالات آتے ہیں وہ تمام آپ اس کے لکھیں گے اور conclusion آپ یہاں پر لکھیں گے اس پر ہم آ جاتے ہیں جی question number ten کی طرف یہ بہت detail کے ساتھ یہ سوال کا جو آپ جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا اس پر summary of the project آپ نے دینا ہے وہ پانچ نمبر کا ہے تو اس کے آپ کا what and how was the research conducted the main objective process and finding یہ سارے آپ سمجھ دیجئے کہ these are the headings کہ آپ نے research conducted آپ نے کیسے کی main objectives کیا تھے process آپ نے کون سے استعمال کیا اور findings آپ کو کیا ملی جب آپ ان سوالات کو headings کے شکل میں نکھیں گے تو آپ کو پورے جو آپ کا research project جو summary ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کے بعد توسہ اب میں چاہوں گا کہ ذرا جلدی سے اس بات کو مکمل کرو پھر اس کو بتا جائے کہ how do you feel about this practice اب یہاں پر آتا ہے کہ اس practice کے بعد یہ جو اپنی research connection research کیا اس کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا what have you learned آپ اسے کیا سیکھا basically یہ جو سوال ہے دست نمبر کا اس پر آپ نے اپنا self reflection آپ نے اس کے در دینا ہے اور detail کے ساتھ بتانا ہے کہ میں اس research کو کرنے سے پہلے میرا knowledge level کیا تھا میں نے مجھے کون کون سے problems کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس کے لئے آپ نے کیا کیا techniques استعمال کی بعد میں آپ نے اس research کا اپنی topic لیا آپ نے اس پر research کی آپ نے مختلف remedies دیئے آپ نے اس پر مختلف techniques apply کی اور اس کے نتیجے مجھے یہ بہترین جو نتائج ہیں یہ حاصل ہوئے اور ان نتائج کے حصول کے دوران میں نے یہی باتیں سیکھی اور میرے جو میری جو teaching practice ہے اس میں یہ جو ہے اضافہ ہوا اور میں نے بحیثتی teacher ان چیزوں کو سیکھا تو آپ نے اپنا جو self reflection ہے اپنے points میں آپ نے اپنے 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 ہی point of view سے آپ نے تمام الفاظ کو بیان کرنا ہے تو یہ بڑی detail کے ساتھ انشاءاللہ بڑا بہترین چونکہ آپ اوپر سالڑی کام کرتے آ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ points لکھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا اس پر پھر question number 12 کے لئے طرف آ جاتے ہیں یہ جو میں پانچ دنگر کا سوال ہے اس میں آپ لکھیں گے what has it added to your professional skills as a teacher انہیں آپ سے بتیں گے بطور استاد آپ کے professional skills میں کیا کیا اضافہ ہوا آپ کی پیشوارانہ مہارت میں کیا اضافہ ہوا آپ کے درے کیا تبدیلی آئی آپ کے درے جو موجود خاملے تھے وہ کیسے دور ہوئی یہ وہ کون کونسی problems تھے جن کا آپ کو سامنا تھا آپ آپ سمجھتے ہیں وہ problems حل ہو چکی ہیں تو یہ آپ نے اس کے اندر کچھ چند points جہاں ہوا آپ نے question number 12 کے لئے میں دینا ہے اب ہم آج آتے ہیں last question کے طرف تو last question کے طرف ہم آج ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ list the work you set it in your project follow the APA manual 6 edition یہ پانچ دنگر کا سوال ہے اس میں آپ نے جو ویب سیٹ کی اوپ تغیرہ اس کا format بتا رہے ہیں کہ اس کے example available ہے اس کے اندر آپ basically جو آپ نے citation دی ہیں اس کے اندر آپ جو question number 3 کے اندر جو ہم نے literature review کے زیل میں جو ہم نے citation دی تھی وہ اس کا reference آپ نے یہاں پہ لینے بس لئے یہاں پر جو ہے وہ references کا سوال ہے اور اس references کو آپ نے APA manual 6 edition ایسے download کرنے اس کے حساب سے آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے جو guidelines کو مطابق کیا آپ نے reference جو یہاں پر تحریری شکل میں لکھنا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہمارا آج کا جو lecture تھا یہ اختلام پذیر ہوتا ہے میں نے کوشش کی ہے entice summarize اور مختصر انداز سے جو ہے بیان کرنے کوشش کی مقصد یہی تھا کہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ زیادہ چیزیں discuss کر سکیں اور اگر مزید آپ کے پاس سوالات ہوں تو آپ comment section پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک حل شدہ جو ہمارا 8613 court کا جو حل شدہ ایک booklet ہے وہ انشاءاللہ اس کی scan image جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں اور پھر آپ اس کو جب دیکھیں گے اور تو زیادہ بہتر جو ہے آپ کو understanding ہو جائے گا اس وقت سے کہ الفاظ کیسے لکھے جائیں پروپ پریفریسن کیسے کی جائے headlines کیسے دی جائیں لکھا کیسے جائے تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ پھر ہم discuss کریں گے تو تب تک کے لیے اور پھر جاتے جاتے حضب معمول آپ کو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا click education youtube چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا اس کو subscribe کر لیں اور بیل ایک آئکن پر کلک کریں تاکہ نوٹکیشن بھر وقت مل سکے اور اس کو لائک کریے شیئر کریں اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں یہ ہمارے لئے انتہائی حاصل وزر بیس ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازہ چاہوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی